علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ qualities آنی چاہیے میہ بھائیوں میہ بہنیں تو ہم وہ qualities کی بات اب کرنے والے ہیں point number 9, 10 اور 11 9 number چیز علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر توازو آنا چاہیے humble نس آنی چاہیے گھمنٹ نہیں آنا چاہیے اگر گھمنٹ آ گیا دیکھو کچھ گربر ہے جیسے کچھ لوگوں کو جب کچھ علم مل جاتا ہے وہ لوگ دوسرے کو گھمنٹ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہے تو کس نے تمہیں سکھایا علم القرآن اللہ سکھاتا ہے یفقیہو فی الدین اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے علم کہاں سے ملتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم حاصل کریں گے تو رب بنا دی اپنے آپ کو بھئی ہمیں ملا ہے تو اللہ کا احسان ہے اگر مل جائے گا تو اللہ نے نعمت دی تم پر احسان کیا تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اندر توازوں نہیں ہونا چاہیے ہمبلنس نہیں ہونی چاہیے دیکھو میرے بھائیوں میں بہنیں علم حاصل کرو اس راستے پر محنت سے چلو لگن سے کرو حاصل کرتے رہو سیکھتے رہو لیکن گرور و گھمن میں نہیں پڑنا کیونکہ گرور و گھمن اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرا گذب اور گصہ ایسے لوگوں پر ہے سب سے زیادہ گذب اور گصہ ان لوگوں پر ہے کون لوگ وَعَبَدَكُمْ مِنِّ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن یہ لوگ مجھ سے سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو دور رکھایا گا مجھ سے کیونکہ آدمی اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائپ کے لوگ نہیں ہے وہ کون لوگ ہے اثر سارون وَالْمُتَشَدِّقُون وَالْمُتَفَحِقُون وہ کون ہے اثر سارون بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ وَالْمُتَشَدِّقُون متشدِّقُون کون ہے برگارڈ جو ہوتے ہیں جو بڑھائی مرتے رہتے خود کی میں بڑھائی 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 موں کھلتے ہیں تو اپنی بڑھائی برگارڈ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرا سب سے زیادہ گذب ایسے لوگوں پر ہے ان کو مجھ سے دور رکھائے گا وَالْمُتَفَحِقُون تو صحابہ نے پوچھا قَالوا یا رسول اللہ قَدْ عِلِمْنَ الْسَرْسَارُون وَالْمُتَشَدِّقُون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرسارون زیادہ بات کرنے والے لوگ وَالْمُتَشَدِّقُون یہ بڑا عمارتے رہنے والے لوگ یہ معلوم ہم کو وَالْمُتَفَحِقُون فَمَالْمُتَفَحِقُون یہ متفہنی کون کون ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمُتَكَبِّرُون تقبر کرنے والے لوگ تقبر کرنے والے لوگ ہیں نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت گذب گصہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت برے لگتے ہیں لوگ اب غَدَكُمْ إِلَيَّ مجھے سب سے زیادہ گصہ میرا ان لوگوں پر ہے اور اب عَدَكُمْ مِنِّ مجھ سے سب سے دور رکھے آئیں گے قیامت کے دن سب سے دور مطلب تو سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں غزب اور غصہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان پر ہے یہ کیا ہے یہ بہت بری چیز ہے گمند بہت بری چیز ہے تکبر نہیں پڑنا ہے یہ گر گئے اس میں تو اتنا کر کے آئے یہاں تک آئے بعد میں خائی میں گر گئے آخر میں تو یہ بالکل غلط ہو گیا ایسے نہیں ہونے دینا اور یاد اکھیے میں آپ کو ایک بات پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث کے اندر ایکچولی تین باتیں دی ہیں اس میں سے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے اندر تینوں چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کی نظریہ میں لوگوں کی سوچ کی مطابق اپوزٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شروع میں فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے آدمی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبیہ ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بولی کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اسی حدیث کے آخری حصہ ہے وَمَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَاحُ اللَّهِ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو اوچھا اٹھاتا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے تو اللہ اس شخص کو اچھا اٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بلتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لیے چھوٹے بنتے ہوئے ہیں جا تم بڑے بنوں میں چھوٹا جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اچھا اٹھاتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اپیزٹ ہے نا صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بولنے جارے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی بڑا بنائے گا اپیزٹ چیز ہے دیکھیں کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبار تو ہمیں یہ بات ہمائے لئے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کافی ہمائے لئے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لیا ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اچھا اٹھائے گا دیکھیں یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کرنی ہے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا گرور و گھمن میں آجے بلیں میں چھوٹا بنوں گا آجے تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لئے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اچھا اٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے چلیے آخری دو پوائنٹ کئی لوگ ہیں جو یہ نو خائی سے بچ جاتے ہیں ہو سکتا ہے دسویں خائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے علم حاصل کیے اس پر عمل کرنا علم تو سیکھ لیے ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ کیا تھی کیا تھا نیت نمبر دو ہاں حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چار اللہ ہم فالمہین نمبر پانچ درجہ بر درجہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر چھے ان کو پہنچانا نمبر ساتھ پہنچانے میں احتیاط نمبر آٹھ زیادہ کی طلب طلب زیادہ زیادہ کی طلب لالچ ہاں انشاءاللہ نمبر نو توازو ہمبلنس یومیلیٹی اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا اللہ کے لئے ہوگے اب کئی لوگ ہو سکتا ہے نو چیز کر لیے ہو اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر سے کھائی میں گر گئے ہاں نمبر دس تو کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے سکولرز میں سے کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے نہیں تو علم چلے آتا ہے اور عمل اخلاق کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر اخلاق دروازہ کھولتا ہے تو عمل رہتا ہے نہیں تو عمل چلے آتا ہے میرے بھائیوں علم محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس پر عمل کرنا کوئی چیز سیکھے اگر عمل کرنے لگیں گے تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا مثال کے طور پر کوئی دعا ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پڑھتے رہو کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو اسے اپنی سوچ کا حصہ بناو اسے لوگوں کو بتاؤ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا تو علم اور عمل کا تعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سوالات پوچھے آئیں گے آدم کی اولاد کو پانچ سوال دی ہوئے ہیں اور اس میں پانچوا سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزُولُوا قَدَمُ بْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ اِنْدِ رَبِّخ حَتَيُّ سَلُواً خَمْس آدم کی اولاد قیامت کے دن پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں اور پانچ سوالوں میں پانچوا سوال ہے مَعْزَ عَمِلَ فِي مَعْلِمَ جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے وَفِی روایتین ایک روایت میں ہے وَانْ عِلْمِهِ فِي مَعْفَعَلَ علم جو تھا اس کے اوپر عمل کیا کیے تم نے تو جو معلوم تھا تمہیں تمہیں معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں بھائیوں عمل کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے قیامت کے دن کا پانچوا سوال کیا ہے جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا کی تمہیں تو پتا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے کیا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ نماز پانچوں وقت فرض ہے کیا کیے ہماری کنٹری میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہ جمہ نماز پڑھنا فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھا تو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں یہاں مصطحاب ہے لیکن جمہ جمہ فرض ہے لیکن صحیح بات کیا ہے پانچوں وقت پڑھنا فرض ہے اور ایکسٹرا نوافر پڑھ رہا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے لیکن پانچوں وقت فرض ہے نماز تو جو پتا تھا تمہیں تو پتا تھا سود کھانا حرام ہے پھر سود کا کام کیوں کی تمہیں تو پتا ہے کہ نظروں کی طالب سے حساب دینا ہے پھر تم نے نظر کا غلط اسمائی کیوں کی جو تمہیں پتا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کی پانچوں سوال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسویں کھائی یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر عمل نہ ترے اور گیار بھی کھائی اور وہ یہ ہے کہ اتنا سب کر رہے ہو نمبر ون اچھی نیت کے ساتھ نمبر دو حاصل کرنے کے احتیاط کے ساتھ نمبر تین کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چال نمبر پانچ درجہ بدرجہ نمبر چھے علم کو پہنچانا نمبر ساتھ احتیاط کرنا پہنچانے میں نمبر آج طلب زیادہ زیادہ کی طلب نمبر دو نو توازو نمبر دس عمل لیکن گیاروہ پوائنٹ یہ ہے اتنا سب کر رہے ہو اندر کچھ ہو رہا ہے تقوی محسوس ہو رہا ہے تقوی محسوس ہونا چاہیے تقوی حاصل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فاطر سورہ پہنتیس آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں جو علم اللہ کو خوش کرنے کے لئے حاصل کیا جائے اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کا ڈر بھی آتا ہے اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے جو علم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے حاصل کیا گیا اس سے آٹومیٹک ریزولٹ ہے کہ تقویٰ آتا ہے قرآن کی آیت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں لَدَحِقْتُمْ قَلِيلُ وَلَبَقَئِتُمْ قَثِيرُ بہت کم ہستے تم لوگا بہت زیادہ روتے ہیں تو جو علم عمل کے لئے حاصل کیا جائے جو علم اللہ کی رضا کے لئے حاصل کیا جائے اسے دل میں ڈر، تقویٰ، خشو آنا ہے، آتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ہو گئی گیارہ چیزیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ